اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ قرآنِ کریم کے سورِ عنام اور سورِ سعاد دو جگہ آیا ہے جس میں ان کی فضیلت و عظمت کی خبر دی گئی ہے وہ ایک مالدار گھرانے کے فرزند تھے علاقہ سامرہ کے رہنے والے تھے یہ علاقہ کنان یعنی فلسطین میں یرشلم کے شمال اور مغرب میں بحر روم کے ساحل کے قریب واقع ہے حضرت یسع علیہ السلام حضرت علیہ السلام کے چھچا ذات بھائی اور ان کے نائب و خلیفہ تھے شروع میں انہی کے ساتھ رہتے تھے جب حضرت علیہ السلام کا انتقال ہوا تو اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کی ہدایت و رہنمائی کے لئے ان کو نبی بنایا وہ حضرت علیہ السلام ہی کی طرح قوم بنی اسرائیل کو تورات پر عمل کرنے کی ترغیب دیتے اور حق بات ماننے اور سیدھے راستے پر چلنے کا حکم دیا کرتے تھے اور شرکی آباتوں سے بچنے رہنے کی تاقید کرتے تھے نبوت کے ساتھ سیاسی سوج بوجھ اور جنگی تدبیروں سے بھی خوب واقف تھے نمبر دو اللہ کی قدرت پھلوں میں رس اللہ تعالی نے ہمارے فائدے کے لئے بہت سے قسم کے پھل دار درخت پیدا فرمائے جن پر موسم کے لحاظ سے پھل اگاتا ہے ان میں سے بعض پھل کھٹے اور بعض میٹھے ہوتے ہیں پھر بعض پھلوں میں لذیذ اور امدہ رس پیدا کر دیتا ہے آم سنترہ موسم بھی اور انگور جیسے پھلوں سے ہم مزے دار جوز نکال کر پیتے ہیں آخر ان پھلوں میں امدہ اور لذیذ اور الگ الگ خسم کا رس قون پیدا کرتا ہے بلا شبہ اللہ ہی اپنی قدرت سے ہمارے لئے ان پھلوں میں رس پیدا کرتا ہے نمبر تین ایک فرض کے بارے میں وسیعت پوری کرنا قرآن میں اللہ تعالی نے چند وارثوں کے حصوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا یہ سب ورثہ کے حصوں کی تقسیم میت کی وسیعت کو پورا کرنے اور قرض ادا کرنے کے بعد کی جائے گی سورہ نیسا آیت نمبر بارہ خلاصہ میت نے اگر کسی کے حق میں کچھ وسیعت کی ہو تو وارثوں کو ان کا حصہ دینے سے پہلے میت کے چھوڑے ہوئے مال کے تہائی حصے سے اس کی وسیعت پورا کرنا واجب ہے نمبر چار ایک سنت کے بارے میں وضو کے بعد تولیے کا استعمال کرنا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کپڑے کا ٹکڑا مثل رومال کے تھا جس سے وضو کے بعد پہنچتے تھے ترمیزی نمبر پانچ ایک اہم عمل کی فضیلت بیچا ہوا مال واپس لینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان کے خریدہوے مال کو واپس کرنے پر واپس لے لے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے گناہ معاف فرما دے گا ابو داود نمبر چھے ایک گناہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی کسی مخلوق کو مت ستاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بے درد اور بے رحم عورت اس لیے جہنم میں ڈالی گئی کہ اس نے ایک بلی کو باندھ کے بھوکا مار ڈالا نہ تو اسے کچھ کھلایا اور نہ اسے چھوڑا کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑوں سے اپنی غزہ حاصل کر لیتی بخاری نمبر ساتھ دنیا کے بارے میں عائش و عشرت سے بچنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو جب یمن بھیجا تو فرمایا کہ ناز و نعمت کی زندگی سے بچنا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے عائش و عشرت میں زندگی بسر کرنے والے نہیں ہوتے نمبر آٹھ آخرت کے بارے میں جنت کے بالا خانے کس کے لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں تو ان کے لیے جنت کے ایسے بالا خانے ہیں جن کے اوپر اور بالا خانے بنے ہوئے ہیں ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ وعدہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا سورہ زمر آیت نمبر بیس نمبر نو طب نبوی سے علاج حلق کے قوے کا علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو ہلاک نہ کرو جب کسی عورت کے بچے کو گلے کے قوے کی تکلیف ہو تو عود ہندی کو پانی سے رگڑ کر اس کی ناک میں چڑھائے بخاری نوٹ قوہ گوشت کا لٹکتا ہوا وہ چھوٹا سا ٹکڑا ہے جو آدمی کے شروع حلق میں ہوتا ہے نمبر دس قرآن کی نصیحت قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم اللہ تعالیٰ کا احد پورا کیا کرو جبکہ تم اس کو اپنے ذمہ کرلو اور قسم کو بھی پختہ کرنے کے بعد مت توڑا کرو سور نحل آیت نمبر 91 اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق تا فرمائیں سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ و بحمدکا و نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرکا و نتوب الی بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف پانچ منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں انیس سفر المزفر نمبر ایک اسلامی تاریخ حضرت یساء علیہ السلام حضرت یساء علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم کے سورعنام اور سورع سعاد دو جگہ آیا ہے جس میں ان کی فضیلت و عظمت کی خبر دی گئی ہے وہ ایک مالدار گھرانے کے فرزند تھے علاقہ سامرہ کے رہنے والے تھے یہ علاقہ کنعان یعنی فلسطین میں یروشلم کے شمال اور مغرب میں بحر روم کے ساحل کے قریب واقع ہے حضرت یساء علیہ السلام حضرت علیہ السلام کے چھچا زاد بھائی اور ان کے نائب و خلیفہ تھے شروع میں انہی کے ساتھ رہتے تھے جب حضرت علیہ السلام کا انتقال ہوا تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ہدایت و رہنمائی کے لئے ان کو نبی بنایا وہ حضرت علیہ السلام ہی کی طرح قوم بنی اسرائیل کو تورات پر عمل کرنے کی ترغیب دیتے اور حق بات ماننے اور سیدھے راستے پر چلنے کا حکم دیا کرتے تھے اور شرکی آباتوں سے بچنے رہنے کی تاقید کرتے تھے نبوت کے ساتھ سیاسی سوج بوجھ اور جنگی تدبیروں سے بھی خوب واقف تھے نمبر دو اللہ کی قدرت پھلوں میں رس اللہ تعالیٰ نے ہمارے فائدے کے لئے بہت سے قسم کے پھل دار درخت پیدا فرمائے جن پر موسم کے لحاظ سے پھل اگاتا ہے ان میں سے بعض پھل کھٹے اور بعض میٹھے ہوتے ہیں پھر بعض پھلوں میں لذیذ اور امدہ رس پیدا کر دیتا ہے عام، سنترہ، موسم بھی اور انگور جیسے پھلوں سے ہم مزیدار جوز نکال کر پیتے ہیں آخر ان پھلوں میں امدہ اور لذیذ اور الگ الگ قسم کا رس کون پیدا کرتا ہے بلا شبا اللہ ہی اپنی قدرت سے ہمارے لئے ان پھلوں میں رس پیدا کرتا ہے نمبر تین ایک فرض کے بارے میں وسیعت پوری کرنا قرآن میں اللہ تعالی نے چند وارثوں کے حصوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا یہ سب ورثہ کے حصوں کی تقسیم میت کی وسیعت کو پورا کرنے اور قرض ادا کرنے کے بعد کی جائے گی سورہ نسا آیت نمبر بارہ خلاصہ میت نے اگر کسی کے حق میں کچھ وسیعت کی ہو تو وارثوں کو ان کا حصہ دینے سے پہلے میت کے چھوڑے ہوئے مال کے تہائی حصے سے اس کی وسیعت پورا کرنا واجب ہے نمبر چار ایک سنت کے بارے میں وضو کے بعد تولیے کا استعمال کرنا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کپڑے کا ٹکڑا مثل رومال کے تھا جس سے وضو کے بعد پہنچتے تھے پرمزی نمبر پانچ ایک اہم عمل کی فضیلت اللہ علیہ نمبر defensive موسیقی